موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کا فضل ہے تو آج میں بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں آپ کے بچوں کے لیے ایک نئی چیز جدت کے ساتھ چلنا چاہیے انسان کو تو اب نئی چیز آگئی ہے جی ٹور نیڈو جو ہے وہ چپس ہے اور سپائرل چپس بھی اس کو کہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کارڈنے کا طریقہ کیا ہے اور بنانے کا طریقہ کیا ہے میرے پاس ابھی چوپنگ بورڈ نہیں ہے یہاں پہ ویل تو میں نے کیا کیا ایک جو ہے نا ہمارا ایک ایسا ڈبا ہے تو اس کا میں نے اوپر والا لیڈ لے لیا ہے اب اس لیڈ کو رکھنا ہے آلو کو ایسے چھیل لینا ہے لمبائی میں آلو لینا ہے چھوڑی زیادہ تیز نہیں لینی اب آپ نے سیدھے کٹس لگانے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ ٹین کے اوپر شریع رک جائے گی ٹین کو رکھنے کا مقصد یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کی آپ کٹنگ دیکھیں یہ ہے کافی ڈیفکلٹ ہاتھ سے کٹنا لیکن انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں جی اللہ تعالی مدد کرے گا یہ دیکھیں اب ادھر سے کٹنا مشکل ہے تو میں اس کو موو کر لیتی ہوں لیکن اس کو ساتھ رکھنا ہے یہ دیکھیں اب کیا کرنا تھا ہمارا آلو ایسے بڑا تھا ٹھیک ہے اب اسی آلو کو ہم نے اُلٹا کر لینا ہے بلکل اسی طرح جیسے وہ تھا اب جی ہم نے ترچھا کٹنا ہے اس کو بسم اللہ پہلے سیدھا اب ترچھا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ کٹ جائے ہاتھ سے کٹنا کافی ڈیفکلٹ ہے بچے بہت پسند کر رہے ہیں وقت کے ساتھ جیسے ایجوکیشن میں نئی سے نئی چیزیں ہیں اسی طرح کھانے میں بہت زیادہ ورائیٹی آگئی ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے لیں جی اب ہمارا آلو کٹا ہے اب یہ ہم نے لکڑی کی ایک سٹک ہے سکیوز تو اس کو وڈن سکیوز اس کو ہم نے سینٹر میں ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا تنگ کرے گی سخت و تعلو یہ دیکھیں اب ہمارے سینٹر میں تقریباً آگئی ہے اب اس پہ تھوڑی سی آپ کی ایفٹ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یا اللہ پاک دیکھیں جی سیکھنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی وقت نہیں ہوتا یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ جی میں پرفیکٹ ہوں نہیں جی میری یہ ہیبٹ ہے مجھے جہاں سے کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے چاہے ایڈوکیشن ہوں تو چاہے کھانا ہوں کوئی بھی چیز ہو جو اچھی چیز ہو تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ سیکھتی ہوں اور یہ دیکھ لیں جی الحمدللہ میں نے افرڈ کی تھی اور میں نے الحمدللہ گھر میں ہی سیکھ لیا ہے اور میرے پاس چیزیں بھی اویل نہیں ہیں تو یہ ہم لیم ایکسکیوزز نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے صرف محبت ہونی چاہیے اور محنت کی عادت ہونی چاہیے لے جی ماشاءاللہ ہماری ٹورنیڈو کٹنگ ہو گئی ہے تو اب ہم آپ اس کو یہ بنا لیے اب ہم آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں چلیں میورز یہ دیکھیں اویل ہمارا گرم ہو گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں یہ دیکھیں سپائسی بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا بیسن لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک نرچ اور حلو ڈال دی ہے اب ہم اس کی کوٹنگ ایک کی کوٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا اس کا سپائسی چینج کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ بھی ڈال دیا چلیں جی ماشااللہ دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ دیکھیں ماشااللہ کلر چینج ہو میں شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو اب ہمیں اس کی پھوڑی سی آنچ جو ہے وہ سلو کر دیتے ہیں یہ بیسن والا بہت اچھا بنے گا اگر آپ نے کوون فلور اور میادے کا بنانا ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے سمتے آپ کے اپنے ٹیسٹ کے یہ اچھی بان گئی ہے اور مجھے تو سب سے مزیدار یہ لگلی ہے جس کو بیسن لگایا ہے اچھا بیسن میں آپ نے نمک تھوڑی سی صورب نیچ اور حلدی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالے گئے تو کیا کمال ٹیسٹ رہے گا اب ان کے اوپر ہم ڈیٹرن سب سے مزیدار بنے گی آپ کوشش کریں جو بچے سمپل کھاتے وہ سمپل بنا لیں تو اپنے لئے سپائسی بنا لیں یہ تقریبا دیکھیں ماشاءاللہ ریڈی ہے تو آپ کو بھی شاوٹ کر دیکھاتے چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ٹورنیڈو اور سپائرل جو ہے مچیپ ریڈی ہے اس پہ تھوڑا میں سب پہ سال ڈال رہی ہوں لائف سب ہل کھل اب اس کے بعد جی جارڈ مسالہ ہے وہ بھی تھوڑا سا کیونکہ زیادہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بلیک پیپر ہے سب ہی پہ ڈالتی ہوں اور چیلنج دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ٹورنیڈو یا سپائرل چپس تیار باہر آپ کو کوئی ضرورت نہیں چالیس پچاس روپے ایک سٹک کے دینے کے تو آپ یہ گھر میں جتنی چاہے بنالیں آپ چالیس پچاس روپے کلو آلو ملے گئے اور کلو آلو میں اتنی دھیر بن جائے گی پوری فیملی کے لیے اگر میری یہ محنت اور آپ لگن کھانے کے ساتھ پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی میری نئی ویڈیو آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کے